ہیلو فینڈز وولکم ہے آپ کا ہمارے اس ٹیکنیکل مہتاو یوروپ چینل میں اور میں ہوں آپ کا دوست مہتاوالا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پب جی کے جیسا یا پھر اس سے بھی زیادہ اچھے پانچ گیمز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں لیکن صحیح معنی میں کونسا گیم نمبر وان پہ ہے پب جی ہے یا پھر کوئی اور آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں یا پھر آپ مجھے میل کر سکتے ہیں مجھے آپ کے رائے جانے کا انتظار رہے گا اسے ٹین ایجر سے نہیں بلکہ میجاراتی آف پیپل اس گیم کو بڑے چاہ سے کھیلا کرتے ہیں اگر ہم پب جی کے الٹرنیٹیو یعنی پب جی کے جیسا یا پھر پب جی کے ٹکر میں گیمز کی بات کریں تو نمبر فائی پہ آتا ہے جس کا نام ہے ورلڈ وار ہیروز دوستو یہ بھی ایک آن لائن گیم ہے بلکل پب جی کے جیسا اگر آپ اس گیم کو کھیلیں گے تو آپ کو پب جی والی فیلنگ آئیں گی آپ کو بتا دے کہ اس گیم کے کئی سارے موڈز مل جاتے ہیں لائک کومبیک رولز ہو گیا، ٹیم بیٹل ہو گیا، دیتھ میچ ہو گیا، وال لائپ بیٹل ہو گیا اور دوستو اس میں کسٹم موڈ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ بھی ایک پب جی کی طرح ملٹی پلیئر گیم ہے جس میں آپ کو ترہ ترہ کی وپلز مل جاتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے پب جی کھیلا ہوگا فپ موڈ میں تو پب جی کی فپ موڈ میں آپ نے جو ایکسپریئنس کیا تھا ٹھیک ویسے ہی ایکسپریئنس آپ کو اس گیم میں بھی دیکھنے کو ملے گا اور دوستو اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے گرافکس بہت ہی اچھے ہیں اگر ہم ساؤنڈ کوالیٹی کی بات کریں تو اس کے ساؤنڈ کوالیٹی بھی کافی اچھی ہے لائک اگر آپ گن یوز کرتے ہیں، گن سے شوٹ کرتے ہیں تو گن کی جو آواز ہوگی وہ کافی زیادہ آمیزنگ لگے گا آپ کو اوورال دیکھا جائے تو اس کے گرافکس اور ساؤنڈ کی کوالیٹی کافی اچھی ہے نیکسٹ گیم کی بات کرتے ہیں جو آتا ہے نمبر 4 پہ جس کا نام ہے Hopeless Land Fight for Survival دوستو یہ ایک سروائیول گیم ہے بلکل پب جی کی طرح اس کے جو گرافکس ہیں وہ کافی زیادہ بڑھیا دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر ہم ساؤنڈ کوالیٹی کی بات کریں تو اس گیم کے ساؤنڈ کوالیٹی بھی کافی اچھی ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس گیم کا کونسپٹ بلکل پب جی کے جیسا ہے اگر آپ اس گیم کو کھیلیں گے تو آپ کو پب جی کی یاد آئے گی ہی آئے گی اس گیم میں کچھ ایسا ہے کہ آپ کو ایکویں ساؤ دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں سارے پلیئرز جو ہیں وہ ایک Hopeless Ireland میں اترتے ہیں اور وہاں پر پلیئرز کو فائٹ کرنا پڑتا ہے اگر ہم گنز کی بات کریں تو اس میں ترہ ترہ کے گنز مل جاتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ گیم کھلتے وقت اپنے ٹیم کے ساتھ کومنیوکیٹ کر سکتے ہیں یعنی باتیں کر سکتے ہیں بات کر کے فائٹ کر سکتے ہیں اور اس گیم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ لوڈ ڈیوائز پہ بھی چل جاتا ہے یعنی کام سپیسفیکشنز ہونے کے باوجود بھی آپ یہ گیم کھل سکتے ہیں اور یہ سچ ہے کہ یہ گیم کھلتے وقت آپ کو پب جی کی یاد آئے گی لیکن پب جی میں جو ریالسٹک والی فیلنگ آتی ہے وہ فیلنگ اتنا زیادہ اس گیم میں دیکھنے کو نہیں ملے گا نیکسٹ گیم کی بات کرتے ہیں جو آتا ہے نمبر 3 پر جس کا نام ہے COD یعنی Call of Duty دوستو یہ گیم سب سے پہلے پی سی کے لیے لانچ کیا گیا تھا اور پی سی میں یہ کافی زیادہ پاپلر گیم تھا اور بہت سے لوگ اسے کھلنا پسند کرتے تھے لیکن جیسے ہی یہ Android اور iOS کے لیے لانچ کیا گیا تو یہ گیم بہت ہی تیزی سے وائرل ہو گیا اور شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس گیم کو ابھی تک 100 ملین پلس ڈاؤنلوڈ کیے جا چکے ہیں وہ بھی ایک سال کے اندر اندر اور اس کی ریٹنگ بھی کافی اچھی ہے 4.5 کی ریٹنگ ہے اگر ہم اس گیم کی گرافیکس کی بات کریں تو اس کے گرافیکس اتنے تگڑے ہیں کہ آپ کو ہالی وڈ کی ایکشنز مووی کی یاد آ جائے گی اگر میں پرسنلی کہوں تو اس گیم کی گرافیکس بہت زیادہ امیزنگ ہیں اگر آپ اس گیم کو کھیلیں گے تو آپ کو ایسا ایکسپریئنس ہوگا کہ آپ ہالی وڈ کی مووی دیکھ رہے ہیں خیر ہم مددے کی بات کرتے ہیں مددے کی بات یہ ہے کہ اس گیم میں آپ کو ایک ایڈ لین میں اترنا ہوتا ہے اور پھر اپوننٹ ٹیم سے فائٹ کرنا پڑتا ہے اور آخر میں جو ٹیم بچ جاتا ہے وہ وینر بن جاتا ہے اور جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ پب جی میں جیسے ٹی ڈی ایم موٹس ملتا ہے ٹی ڈی ایم کا فول فرم ہوتا ہے ٹیم دیتھ میچ ٹھیک ویسے ہی اس میں ملٹی پلئیئر موٹس ملتے ہیں لیکن پب جی کے ٹی ڈی ایم سے یہ کافی زیادہ الگ ہے اوورال اس گیم کو کھلنے کی بات کریں تو پب جی کے جگہ آپ یہ گیم کھل سکتے ہیں یہ کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گیم انڈروائیڈ اور آئی ایو ایس دونوں کے لیے ایول ایول ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دوستو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ سیوڈی لور ہیں تو آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ مجھے بھی تو پتا چلے کہ کتنے لوگ سیوڈی کھلنا پسند کرتے ہیں دوستو نیکش گیم کی بات کرتے ہیں جو آتا ہے نمبر 2 پہ جس کا نام ہے فری فائر دوستو یہ گیم بہت زیادہ پوپولر گیم ہے اگر آپ اس کا ڈاؤنلوڈز دیکھیں گے تو آپ کا سر گھومنے لگے گا 500 ملین پلس ڈاؤنلوڈز ہیں اور بہت سے لوگ پب جی کی جگہ اس گیم کو کھلنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ ملٹی پلئیئر گیم ہے اور کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی آپ اس گیم کو اپنے فرینڈز فیملی جتنی بھی جان پہچان کی لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اس گیم کے بھی گرافکس کافی اچھے ہیں لیکن پب جی سے الگ ہے اگر ہم ساؤنڈ کوالیٹی کی بات کریں تو اس کی ساؤنڈ کوالیٹی بھی کافی بڑھیا ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس گیم کا سائیدر صرف 588 ایم بھی کھل سکتے ہیں جس میں اگر اسپیسفیکشنز وغیرہ کم ہیں پھر بھی کوئی فڑک نہیں پڑتا ہے آپ چاہے تو اس گیم کو پب جی کے جگہ سوچ کر سکتے ہیں خیر اگر آپ پہلے سے ہی یہ گیم کھل رہے ہیں یا پھر آپ سی اوڈی میں سوچ کر چکے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا ہے تاکہ مجھے بھی تو باتا چلے کہ فری فیر کے کتنے لوگ چاہیتے ہیں نیکسٹ گیم کی بات کرتے ہیں جو آتا ہے نمبر وان پہ جس کا نام ہے فوجی اب بہت سے لوگ یہ سوچیں گے کہ فوجی کو نمبر وان پہ کیوں رکھا حالانکہ ابھی یہ لانچ بھی نہیں ہوا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ یہ ایک انڈین گیم ہے اور دوستو جب یہ لانچ ہوگا تب گیم سے جو بھی کمائی ہوگی اس کا بیس پرتشرت حصہ ہمارے ریال ہیروز کو جائے گا اسی وجہ سے اس گیم کو ہم نے نمبر وان پہ رکھا ہے آپ کے خیال سے کونسے گیم نمبر وان پہ ہونا چاہیے اور ابھی آپ کونسا گیم کھیل رہے ہیں آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں مجھے آپ کے کومنٹ جانے کا انتظار رہے گا اگر آپ گیمنگ سے ریلیٹیڈ اور ویڈیو شاتے ہیں تو ہمارے اس ٹیکنیکل مہداب یورپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرے ضرور کریں اور اس ویڈیو کو آپ کی کونٹیکٹ میں جتنے بھی گیمرز ہیں انہیں یہ شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی اچھے گیم کھلنے کا موقع مل سکے تو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت